سبسکرائب کیجئے پروفیشنل سرویر یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل کے آئیکن پہ تاکہ آپ دیکھ سکے ویڈیو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جعفر افریدی اور میں تمام بیورٹس کو اپنی یوٹیوب چینل پہ خوشاندید کہتا ہوں دیئر فرنڈ آج ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے ایکسل میں لانکیچوڈنل سیکشن یعنی پروفائل ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو دیئر فرنڈ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہونا چاہیے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آر ڈی ہیں ایفارل ہیں اینسل ہیں ٹھیک ہے فرنڈ یہ آر ڈی میں ہمارے پاس چینلیج ہے لانکیچوڈنل چینلیج ہے اور ہر آر ڈی کے ہمارے پاس کی ایفارل ڈیزائن لیول ہے اور یہاں پہ جو اینسل ہیں نیچرل سرفیس لیول ہمارے پاس موجود ہے تو دیئر فرنڈ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آکے انسرٹ میں آنا ہے انسرٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ جو لائن ہے لائن میں آنا ہے یہاں سے میں نے یہ لینا ہے لیکن بائی پرفیشنلی جو زیادہ یوز کرتے ہیں ہم چارٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لیاوٹ نمبر 5 جو ہے یہ بائی پرفیشنلی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو توہer سا ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرینٹ اور یہاں پہ اس کے اندر میں نے رائیٹ کلی کرنا ہے رائیٹ کلی کرنے کے بعد سیلیکٹ ڈیٹا اور اور selecting data یہاں پے Dear friend میں نے .. یہاں پے میں نے ایڈ پریس کرنا ،لبز کرنا ہے۔ اور کرنے کے بعد یہاں پے میں نےھا ہمارا ایف آرئل ٹھیک فرئنڈی mehraسپرسا ہے میں نے select لکھنا ہے اور نیچے یہ جو ویلو ہوئی میں نے میں ریمور کرنا ہے اور یہاں پے ایف آرل ہے میں نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک فرئنڈ اور اسے کے بعد میں نے اس کو.. اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایف آریل ٹھیک ہے اور یہاں پہ ون ٹو تری شو ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ون ٹو تری یہ مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ مجھے آر ڈی اس چاہیے تو یہاں پہ میں نے ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو آر ڈی ہے لانکی چھوڑنل ڈیسٹنس ہے یہ میں نے سارا سلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ میں نے اوکے کرنا ہے تو یہاں پ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو فرل ہیں اس کی لائن دراؤ گئی ہے again میں اس کو اوپر کلیک کرنا ہے اور یہاں پہ select data پہ آنا ہے select data آنے کے بعد یہاں پہ again legend entry جو ہے add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو nsl ہے یہاں پہ میں نے nsl لکھنا ہے اور نیچے اس کا value میں نے ختم کرنا ہے ویلیو ختم کرنے کے بعد یہ نسل میں سلیکٹ کرنے ہیں اور نسل سلیکٹ کرنے کے بعد دیئر فرینڈ میں نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد میں نے اس کو اوکے کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے فرینڈ اسی طریقے سے ہم جو ہے لانکی چھوڈنل سیکشن وہ ہم کریئیڈ کر سکتے اس کے بعد آپ اس کا توڑا سا ایڈجسٹ بھی کر سکتے جیسے آپ کو اچھا لگے تو اسی طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ڈیر فرنڈ بائی پروفیشنلی ہم زیادہ یہ یوز کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہیں یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو ضرور لائک کیجئے اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینک یو سو مچ اللہ حافظ